دوسری طرف حسن صاحب سینٹ نے سود کے خاتمے سے مطالق قرارداد منظور کر لی ہے دیکھو بات سنو اس طرح کی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے جسٹس منیر کی ایک کتاب ہے فرم جناہ ٹو زیہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انیس سو پچپن سے یہ ڈراما چل رہا ہے سود کا خاتمہ اور تمہاری اوقات ہے کہ تم کر سکو دنیا کے مالیاتی نظام کا تم حکیر ترین معمولی ترین پرزا ہو اور حضور کا ایک فرمان ہے کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اس تک سود کا دھوان یا اس کی گرد یہ دو ترجمہ کیے جاتے ہیں وہ ضرور جائے گی ایک آدمی جس کے وہم و گمان میں بھی سود نہیں ہے وہ بھی جب بل لاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ کو اتنا اور اس کے بعد اتنا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد فراڈ ہے ریاستی فراڈ وہ لکھتے ہیں اس کو پتہ نہیں جو بھی لکھتے ہیں مارک اپ یا مارک اپ نہیں اس کو کچھ اور لکھتے ہیں پتہ نہیں کیا جو چند دن بعد اگر آپ کو جمع کراؤ لیٹ ہو جائے دو چار دن سر چارج فراڈ سود سے پاک اور خدا کا خوف کرو پیکرے خاکی میں جام پیدا کرو دنیا میں دنیا کا ہر نظام ان کی چغلی ہوئی ہڈیاں تم کھاتے ہو اور چباتے ہو سیاسی نظام ویسٹن ڈیموکرسی جو ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہی ہمارا اوڑنا بچھانا ہے مالیاتی نظام دنیا کا سود کے بغیر کیسے چل سکتا ہے لوگوں کو بے وقوق بناتے ہیں اور جاؤ آئے ہیں میں سے پہلے ایک ڈالر ایک ارب ڈالر کی بھیگ تو لے لو کن لوگوں کو بے وقوق بنا رہے ہو کیوں یہ ظلم کر رہے ہو تم کیسے کر سکتے ہو پوری دنیا کیا ہے نہیں گلوبل ویلیج گلوبل سٹریٹ بغیرہ ہم تو اس گلوبل ویلیج کے کم ہی ہیں تم کیسے تبدیلی اتنی بڑی لاسکتے ہو ان کو ذہین لوگوں نے ایوالف کیا جو پورا آپ کا مالیاتی نظام اس میں رہتے ہوئے ہیں یا تو شفٹ کر جاؤ کہیں مریخ شریک پہ ٹوٹل ہیں وہیں خام خام قرارداد منظور اچھا قرارداد منظور کرنا کونسا کام ہے یہ پرائمری سکول کی جو اسیمبلی نہیں ہوتی صبح بچوں کی دعائیں شوائے مانگ وہاں وہ بھی قرارداد منظور کر دیں ویسی قرارداد ان کی ہے کیسے کرو گے کرزے لیتے ہو بھیک لیتے ہو اس کے اوپر تو ان میں مارک اپ گیا جو بھی کہلو تم ایسی ایسی اسطلاح ہیں انہوں نے فرادیوں نے استعمال کی نہیں ہے جس کا اصابی کوئی نہیں پھر ایک اور بیس ہے یہ ربہ ہے بھی کہ نہیں دیکھو بات سنو if you can rent a house گھر قرائے پہ دے سکتے ہو if you can rent a car car قرائے پہ دے سکتے ہو if you can rent a جہاز میری جہاز بھی وہاں شادیاں ہوتی ہیں رنٹ کرتے ہیں تو why can't you rent capital یہ وہ capital ہے ہی نہیں میں اس کو ان معنوں میں سود ہی نہیں سمجھتا دیکھو بات سنو بینک سے اب بینکوں کے اخراجات کا اندازہ لگاؤ عربوں میں ان کی تنخواہیں ملازموں کی ان کی گاڑیاں ان کی maintenance ان کے offices وہاں air conditions چل رہے ہیں بینک invest کرتا ہے کماتا بھی ہے گواتا بھی ہے کئی کئی projects ویڈ جاتے ہیں ستیاناس ہو جاتا ہے سو ان کو ناس سود اور ربہ کا ان کو مطلب ہی نہیں پتا ربہ بہت بھیانک چیز ہے کوئی شک نہیں ایک نسل لیتی ہے تین نسلیں چکاتی ہیں چوتھی نسل کا جو گروی لکھا ہوتا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے اس سے بھی بھیانک چیز ہے سود بہت مکروب بہت خوفناک چیز ہے بٹ یہ تو علماء کا کام ہے کہ بیٹھیں کہ یار یہ کیا یہ واقعی دیکھو قرآن پاک میں آئے کہ لاغر اونٹنیوں پہ اور کشتیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے اب کون کشتیاں اور لاغر لاغر کا یہاں مطلب پندور نہیں ہے لاغر کا مطلب ہے سمارٹ اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ اب ہم استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں قرآن پاک میں ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو اب پاک فوج گھوڑوں پہ فوج گھوڑوں پہ بیٹھ جائیں گھوڑا سمبل ہے سود ایکسپلائٹیشن کا بہت بھیانک سمبل ہے لیکن کیا موڈن ایکانومی میں جس طرح کی دنیا اب پتہ نہیں بٹکوائن مجھد نام بھی نہیں سچی بات ہے لینے آتے اس زمانے میں ڈالر ہوتا تھا پاؤنڈ ہوتے تھے کیا ہوتا تھا یہ روتھ شیلٹ فیملی نہیں یہ سارا واردہ تھے بہت لمبی کہ گول ڈیزرب اس کے اگینس دیا جاتا تھا اس کے بعد وہ گھٹا گیا گھٹا گیا گھٹا گیا گھٹا گیا ایک کلو گول کے اگینس پرچی دی جاتی تھی اس کے بعد ایک کلو گول کے برابر گول میں کروڈلی سمجھا رہا ہوں آدھا کلو ہے لیکن پرچی ایک کلو کی کرتے کرتے گول یہ ساری دنیا بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ آئی ہے یہ ہمیں بیٹھ کے گاہ میں مجھے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کر دیں گے ابھی کیسے کر دیں گے چلو آپ کا سارا کچھ مال لیا پر کروگے کیسے تم تو اس دنیا کے مالیاتی نظام کی ایک معمولی اور گھٹیا ترین پرزہ بھی نہیں ہو کیوں لوگوں کو تو وائی آئیو اچھا جو بیرون ملک ہیں وہ کیا کرے گا مسلمان جی مجھے یہ بتاؤ کرونا مسلمان بیرون ملک ہے چونکہ اپنا ملک ان کو پال نہیں سکا اب ریسنٹلی میں نے پڑھا ہے کہ پاسپورٹس کی اپلیکیشنز میں اتنا خوفناک اضافہ ہو گیا ہے ایوری بڈی وانٹس لیو دی کنٹری وہاں کیسے ہوگا جی اس کا اطلاق اس لیے کوئی یار کوئی بس کر دو جن ڈراموں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے جن موضوعات کو چھیڑے بغیر گزارا ہو سکتا ہے ان میں دو نہ گزو اپنے جو دو چار بنیادی مسائل ہیں پہلے ان سے تو نبٹ لو تکا کریں گے چلیں آج حسد صاحب اب ایک دلچپس خبر شامل کرتے ہیں برازیل روس انڈیا ساؤتھ افریقہ نے مشترکہ کرنسی ڈالر میں تجارت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس اتحاد کو سعودی عرب ایران اور ملیشیا کی مدد حاصل ہے ماہرین اسے ڈالر کی بقدری کی طرف ایک بڑا قدم قرار دے رہے ہیں ہم کہاں گھڑے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہیں کہاں ہم ہیں کون دوسری بات یہ ہے کہ یہ رہے نام اللہ کا سوپر پارز ہمیشہ رہی ہیں دنیا میں ریکارڈ ڈسٹری میں سوپر پارز کسی نہ کسی شکل میں رہی ہیں اور پھر نہیں رہی ہیں آج یہ دیکھو مصر مصر کے در ایران بھی تھا کبھی سوپر پار تو کبھی روم بھی تھا پاکستان کے بعد اگر یعرب میں گئی بھیکاری نظر آتے ہیں تو وہ اٹلی میں نظر آتے ہیں وہ ذرا رسپیکٹیبل بھیکاری ہیں کیونکہ وہ سوپر پار رہے ہیں وہ یوں نہیں مانگتے ہیں وہ کرتب کرتر دکھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں اچھا سو ڈالر کی اجارہ داری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ممکن نہیں امریکہ کی ممکن نہیں اس کے بعد جو آئے گا اس کی بھی ممکن نہیں رب و لزت کا حکم ہے کہ دنوں کو پھیڑتا رہتا ہے اچھا باقی آپ نے پوچھا ہم کہاں کھڑے ہیں ہم یہاں کھڑے ہیں ہم یہاں کھڑے ہیں اور اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی سے کھڑے ہیں کہ فیصلہ دو تین کا ہے یا تین چار کا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے میہ میں ہوں گے یا اکٹوبر میں ہوں گے آئیں نوے روز میں الیکشن کا کہتا ہے یا ایک سو نوے روز میں اچھا ہم کہاں کھڑے ہیں ملک میں جمہوریت ہے یا سیول ڈکٹیٹشپ ہے عمران خان کو زمان پاک سے پکڑنا ہے یا عدالت کے ہاتھ سے پکڑنا ہے عید پر مارکٹس دس بجے تک کھلیں گی یا پتہ نہیں ایک بجے تک کھلیں گی عید ایک ہی دن ہوگی یا حسب مامور ہماری یادتوں کے مطابق دو دن ہوگی آٹا مفت ملے گا یا میت مفت ملے گی ہم کہاں کہاں نہیں کھڑے ملک میں سوطی نظام ہوگا یا غیر سوطی نظام ہوگا فیصلہ کون کرے گا کمال ہے کمال ہے وہ بندہ نہیں ہو میں بالکل گم آم مجا یا کوئی علماء اکبال بھی فوت ہو گئے تھے غالب صاحب بھی چل بسے تھے مرید نیازی صاحب بھی نہیں رہا تو میری بھی آج کل طبیعت خراب رہن دی ہیں ہم یہاں کھڑے ہیں مرید کمی رمضان کے مبارک مہینے میں زخیرہ شدہ انیس کروڑ روپے کی تیس ہزار بوری چینی برامد ہم یہاں کھڑے ہیں اچھا سبحان اللہ کہاں کھڑے ہیں نشتر ٹاؤن میں نمکو کی فیکٹری سے استعمال شدہ زہریلا ایک سو ساٹھ لیٹر آئل پکڑا گیا اور یہ وہ نمکو ہے جو بچے عوام الناس کے بچے عوامی بچے چٹکارے لے لے کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیں دیکھ کے چند دانے پورا پروگرام رکھو ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری تو ٹانگ ہی نہیں ہیں کھڑے کہاں ہیں پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا ہم کہاں لیٹے ہیں اور وہ بھی اندے موں پھر بھی شرم نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی بہت خوب ہے سمجھ چلیں